بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی نیدھا سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیارہ سو سیلڈ ہے جس کا نام ہے پروٹین سیلڈ اور بہت ہی مزیدار سا اور دلیشیس سا ہے میں ابھی آپ کو اس کا ریویو دھوں گی کہ یہ کیسا ہے کھانے میں چلیں تھوڑا سی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں 1 ڈو ٹیٹر 2 ڈبل سپن ہے ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ سیلڈ کیسا ہے ٹیسٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹنگ کرتے ہیں سیلڈ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس سیلڈ کی ریسپی تو پھر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو چلتے ہیں اس ریسپی کی ترقیب کی طرف اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آپ کے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ سب کو میرے ریسپیز پسند آرہی ہوں گے آپ سرپرائے ہوں گے سرپرائے ہوں گے میں ہوں بیا ملک اور آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں آپ سب کی ڈیمانڈ پر ڈائیٹ سیلڈ یعنی کہ یہ ڈائیٹ سیلڈ بھی ہے اور پروٹین سیلڈ بھی ہے اچھے تو گائز یہ سیلڈ کی ترکیب بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو کر دیں سبسکراب بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح آپ کی ڈیمانڈ ٹریک کرتے رہیں میرے چینل کو دیر سر پیار دینے کے لیے دن سے شکریہ اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب اس چینل اور پریس بیل آئیکن تو آج بن رہا ہے پروٹین سیلڈ اور ڈائیٹ سیلڈ تو پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے ٹرائی کیا ہے اور میرا ویڈ اس وقت فائی کلی جی لوز ہو چکا ہے تو میں آپ کو بات سا سا یہ بھی بتا دوں گی کہ اسے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو پھر گائز دینی کرتے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرح جس کا نام ہے ڈائیٹ فروٹ سیلڈ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ریسپی کے انڈرز بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے تقریباً دو سے تین کلے لیا ہے یہ میں بنا رہی ہوں ڈائیٹ فروٹ سیلڈ جو بن رہا ہے یہ تقریباً ٹو پپلز کو آپ سب کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تین سے چار کلے لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ٹو میڈیم سائز کے ایپلس لیا ہے اور اسے بھی میں نے چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے گاجر لیا ہے تقریباً دو ادت ایک سے دو ادت لیا ہے اور اسے بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور میں یہاں پہ لے رہی ہوں انگور جو کہ اس موسم میں آ جاتا ہے اور یہ بہت ہی مزدگا ہوتا ہے ٹیسٹ میں تو یہ بھی میں نے لیا ہے تقریباً ایک بیل آپ لے لیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مٹر لیے ہیں تقریباً میں نے آدھا پاو اور اسے میں نے بلائی کر لیا ہے اور آپ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہے آلو اسے بھی میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے ہیں کریم یوز ہوگی گائز اور مایونیس یوز کروں گی میں اس کے اندر کچھ میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں چینی کے اور پس جی یہ ہیں آج کے انگریڈ اور دو لیمن یوز کروں گی میں اس کے ساتھ تو یہ ہوپ سو آپ نے اسے نوٹ کے لیا ہوگا جب اسے ایک سکرین شورٹ لے لیجئے تو چلتے ہیں رسپی کی ترقیب کی طرف گائز اس کے اندر جو ہے بول لے لیا ہے میں نے ایک پیارا سا آپ بھی ایک پیارا سا بول لے لیجئے گیا ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں تقریب بر 5 ڈو 6 ڈیبل سپون جو ہے وہ میں نے کریم کے ڈالے ہیں اور مایونیس جو ہے وہ میں نے 5 ڈالی ہے وہ پہلے سے ڈالی تھی تھوڑا سا سالڈ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر 1 ڈیبل سپون بلیک پیپر اور اب اس کے اندر جا رہی ہے 2 ڈیبل سپون شیوگر انسائی چیزوں کو مکس رکھتی ہوں اور آپ کو دیکھا تو اس کی نیکس ٹھیک ہے گائز اگر آپ کو کسی نوڈ پر لگے کریم کم ہے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں مجھے کریم کی کونٹٹی تھوڑی کم لگ رہی ہے تو میں کریم تھوڑی سی اور ایڈ کروں گی لیمن جوز جا رہا ہے اس کے اندر ایک دو لیمنز میں نے لیے ہیں ٹھیک ہے جی اور تھوڑی سی کریم میں نے اور ڈال دی ہے ایک ٹیبل سپون کر لیے جوے گا اور یہ میں نے دو لیمنز رہا دی ہے سکویز کر دی ہے اچھے طرح سے اور اب یہ جو مکچر ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تاکہ بیٹ جتنا بھی ہوگا اتنا ہی سیادہ بیٹر ہوگا گائز میں یہ سیلٹ لیتی ہوں دوپیہر کے ٹائم پر میں کھانا نہیں کھاتی اور میں اسی کو یوز کرتی ہوں اور اسے ہی پورٹین لیتی ہوں تو اگر آپ بیٹر کھانا چھوڑ کر یہ سیلٹ کھانا شروع کریں گے تو آپ کا ویڈ بھی میری تنا بہت تیزی سے ڈکریز ہوگا اچھے جی گائز یہ جی میں نے مکچر مکس کر لیا ہے میں سے تھوڑا سی سٹری دیتی ہوں بیٹ کرتی ہوں اسے اچھے طرح سے اور آپ کو دکھاتے ہوں اس کا نیکس لوگ تو گائز میں آپ پہ مکچر جو ہے وہ اچھے طرح سے میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گریبی میں نے کریم کی اور میونیس کی ریڈی کر لیا ہے ٹھیک ہے ریڈ ہو چکی ہے سالٹ کم یوز کرنا چاہیے کم یوز کر سکتے ہیں سالٹ اس لیے یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ پورٹین سیلٹ ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں مطر کو آج کر ایزیلی میں بھیل جاتے ہیں آپ اسے وائل کر لیجے گا اور اس کے اندر ڈال دیجے گا مطر جا رہے ہیں اب جا رہا ہے اس کے اندر کیلہ جائے گا سائی چیزیں ایڈ کروں گی اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ایپل کو اور اس کو تھوڑا سا کریم میں مکس کر لیتے ہیں اچھا جی اب ہم ڈا رہے ہیں اس کے اندر گاج رنگ چاپ کی دی اور ساتھ ہی میں انگور ڈا رہی ہوں اس کے اندر بہت سارے وٹمینز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے باڈی کو بہت زیادہ فریش رکھتے ہیں اور فیس پہ بہت بہت پیاری سی لک آ جاتی ہے فریش ہو جاتا ہے فیس پہ اور سکن تو بیسٹ ہو جاتی ہے آپ کو کوئی کریم کوئی چیز یوز کرنی پڑے گی اچھا جی اب میں نے سائی چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اب میں کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میکس اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہاں پہ میں نے اپنی سیلڈ کو کھلیا ہے پلیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتی حقصورت سی پیاری سی اس کی لک آئی ہے جس چیک آٹ ڈا گائیس لوگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریم سی میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا کریمی اتنا جوسی منا ہے اور دل کا رہا ہے ابھی کھا لیا جائے میں دوپہر کے ٹائم یہی سیلڈ یوز کرتی ہوں اور صرف سیلڈ ہی کھاتی ہوں تاکہ جو ہے ویڈ تھوڑا کام ہو سکے اور ایکسرسائز آپ کو مسٹ کرنی پڑے گی تو گائیس یہ تھی آج سی آج کی پیاری سی ریسپی اس کا نام تھا پروٹین سیلڈ اور آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کوئنٹ سیکشن کے ذریعے اس کا فیڈبیک دینا مت بولئے گا میں آپ کو ملوں گی اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے ان دعاوں میں رکھے گئے ہاتھ ٹیک کے بائے بائے اللہ حافظ بائے گائیس ٹھینکیو فور یور لاب ان سپورٹ اور بائے فر ناؤ